بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ مولا علی جنگِ نہروان کیلئے اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے کہ ایک نجومی مولا علی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے علی یہ جنگ آپ مت لڑیں کیونکہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے آپ یہ جنگ بڑی طرح سے ہار جائیں گے مولا علی نے اس کی بات سنکر آپ گھوڑے سے نیچوں تر آئے اور اس نجومی کو کہتے ہیں اچھا ستاروں کا حال جانتے ہو اس نے کہا ہاں میرا یہی کام ہے میں ستاروں کو دیکھ کر انسان کا حال بتا سکتا ہوں اور آپ کا ستارہ گردش میں ہے اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ یہ جنگ ہار جائیں گے مولا علی نے اس نجومی کو کہا اچھا وہ دور کھڑی ایک گھوڑی ہے جو حاملہ ہے پیٹ سے بتاؤ اس کے پیٹ میں نر ہے یا ماندہ ہے اب وہ نجومی خاموش ہو گیا مولا علی نے فرصے فرمایا اچھا سب ستاروں کا حال جانتے ہو یہ تمہاری نظروں کے سامنے ہیں تم اس کا حال بھی نہیں جانتے مولا علی نے کہا اچھا بتاؤ کونسا ستارہ جب چھوڑتا ہے تو اونٹ پر ایک حرکت ظاہر ہوتی ہے اب پھر سے نجومی خاموش ہو گیا پھر مولا علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا اچھا اس میرے گھولے کے پاؤں کی نیچے کونسا چیز دبیگو یہ بتاؤ پھر نجومی خاموش ہو گیا پھر مولا علی رضی اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہا تم آسمان کی تو کیا زمین پر جو تمہاری نظروں کے سامنے چیز ہے تو اس کا بھی علم نہیں رکھتے سنو اے شخص میں علی ہوں میں تجھے بتاتا ہوں کہ علی کی زندگی کی سب سے کامیابی جنگ ہوگی میرے دس لوگ بھی اس جنگ میں نہیں شہید ہوں گے اور ہاں میرے مخالف کے دس لوگ بھی اس جنگ میں بچیں گے نہیں اور پھر تعالی نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جنگ نہروان میں مولا علی کا کوئی بھی ساتھ شہید نہیں ہوا اور مخالف کے جتنے افراد تھے ان میں سے صرف نو آدمی تو ہمیں بھی کسی نجومی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیں گے کیونکہ ستانہ گردش میں نہیں ہوتا ہر چیز کا مالک ہر چیز پر قادر اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے جو اللہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے